کہ فیصل آباد کے یوٹیلیٹی سٹورز پر دالوں کا کال پڑ گیا دو ماہ سے زائد عرصے سے یوٹیلیٹی سٹورز پر دال چنہ، سفید چنے، ثابت مونگ اور کالے چنے دستیاب نہیں شہری اوپن مارکٹ سے مہنگی دالیں خریدنے پر مجبور ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ حکام نوٹس لیں اور یوٹیلیٹی سٹورز پر سستی اشہ کی فراہمی کو یقینی بنائیں اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو شہری اوپن مارکٹ سے مہنگی دالیں خریدنے پر مجبور ہیں شہریوں کا کہنا ہے حکام نوٹس لیں اور یوٹیلیٹی سٹورز پر سستی اشہ کی فراہمی یقینی بنائیں اسے حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں جانے کے ہمارے نمائندے علی حیدر بھوٹاسی علی بتائیے گا کیا صورتحال ہے جی شہر بر میں یوٹیلیٹی سٹورز قائم کیے گئے تاکہ شہری یوٹیلیٹی سٹورز سے اشیا کرونوش اوپن مارکٹ کے مقابلے سستے داموں یہاں سے خرید سکیں لیکن فیصلہ باد کے یوٹیلیٹی سٹورز سے دو ماہ سے زائد عرصہ گزر چکا ہے دالوں کی قلت کا سامنا ہے جس کے بعد شہری مہنگے داموں اوپن مارکٹ سے دالیں خریدنے پر مجبور ہیں اب بتاتے جائیں کون کون سی دالیں وہ یوٹیلیٹی سٹورز سے نہیں مل رہی تو سب سے پہلے سفید چنے اس کے علاوہ کالے چنے اور اس کے ساتھ ساتھ چنے کی دال ثابت مونگ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے مسور کی تو مسور جو ہیں ان کی قلت کا بھی یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر سامنا ہے دو ماہ سے زائد عرصہ گزر چکا ہے یوٹیلیٹی سٹورز سے دو ماہ سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود دالیں جو ہیں وہ ابھی تک مہیا نہیں کی گئی ہیں جبکہ صرف اور صرف تین قسم کی دالیں جو ہیں وہ جوٹیلٹی سٹور کے اوپر موجود ہیں جن میں ایک تو موم کی دال ہے اور اس کے ساتھ مسور کی دال ہے اور اس کے علاوہ دال ماخ جو ہے وہ یہاں پر اویلیبل ہے اس کے علاوہ باقی تمام قسم کی دالیں جو ہیں وہ فیصل آباد کے جوٹیلٹی سٹور سے نہیں مل رہے جس کے بعد شہری جو ہیں وہ خاصے پریشان ہے شہریوں کا حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ اور ان کا کہنا ہے کہ جلزل جل یہ تمام دالیں جو ہیں وہ جوٹیلٹی سٹور پر پہنچائی جائیں تاکہ شہری جو ہیں وہ جوٹیلٹی سٹور سے سستے داموں دالیں خریج سکیں جی علی بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے